بسم اللہ الرحمن الرحیم روشنی لائٹ چینل کے طرف سے السلام علیکم ناظرین اکرام پاکستان میں سندھی زبان کے ٹی وی چینل کے ٹی این نے ایرٹرول ٹائپ ایک تاریخی ڈراما سیریز راج رانی کا اوفیشل ٹریلر جاری کیا جس کے بعد ان کے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر لوگوں نے جگتوں سے بھرپور کمنٹس کی لائن لگا دی لوگوں کا پہلا اطراز یہ تھا کہ بیک گراؤنڈ میں جو قلعہ نظر آ رہا ہے اس کی حالت اتنی خستہ ہے جتنی کے آج کل کوٹ ڈی جی خان اور کلہ روحتاس وغیرہ کی ہے اب چونکہ یہ ڈراما ایک ہزار سال پرانی تاریخ پر مبنی ہے تو کیا قلعہ کو ایسی حالت میں دکھانا درست ہے کیونکہ اگر یہ لوگ اتنا بڑا سیٹ نہیں بنا سکتے تو کم از کم ایک ورچول سیٹ بنا لیتے یہاں فنڈز کی کمی کا بہانہ بھی نہیں چل سکتا کیونکہ کروڑوں روپے کا لیسس لینے والوں کے پاس ایسا ممکن نہیں کہ ورچول سیٹ خریدنے کے پیسے نہ ہو بلکہ ورچول سیٹ تو خود بھی بنایا جا سکتا ہے ناظرین اکرام یہاں میں لازمان ذکر کرنا چاہوں گی اس حقیقت کا جو کہ میں نے اپنی دو ویڈیوز میں پہلے بھی ذکر کی ہے کہ تاریخی ڈرامے حکومتی سرپرستی کے بغیر نہیں بن سکتے ان کے لیے جتنا بڑا بجٹ ہونا چاہیے وہ حکومت ہی پورا کر سکتی ہے مسئلہ ناپینہ داکاروں کے کاؤسٹیوم دیکھیں ان کے سر پر جو ہیلمٹ پہنائے گئے ہیں وہ کپڑوں کے بنے ہوئے ہیں اور صاف نظر آ رہا ہے کہ انہیں جو زیرہ پہنائے گئی ہے وہ پینا فلیکس ہے جس پر پرنٹ کر کے اسے زیرہ کا ٹچ دیا گیا ہے سید نور جنہیں ایرکرول ڈرامے میں چار گھوڑے دھرانے کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آیا وہ اس ڈرامے کے لیے اپنی خدمات پیش کر کے اسے چار چاند لگا سکتے ہیں ان کے پاس نادر موقع ہے بہرحال ایرکرول کے چار گھوڑے سید نور کی فہوش فلم انڈسٹری میں بے ہنگم دانس والی پھینسوں اور گھوڑیوں پر بھاری ہیں سب سے اہم پوائنٹ اس ڈرامے کا یہ ہے کہ کیا یہ ڈراما سیریل روایتی سندھی قوم پرستی کے زہر سے بھرا ہوگا یا پھر اس میں اسلامی تشخص اور شناخت کو بنیادی جگہ دی جائے گی جیسے کہ ڈراما سیریز ایرکرول میں دی گئی تھی کیونکہ اگر اس پاکستانی ڈرامے میں قوم پرستی کو ٹارگٹ کیا گیا تو اب اسے میں اس کے سپر فلوپ ہونے کی پیشنگوئی کر رہی ہوں ابھی اس ڈرامے کے سکرپٹ کے امتعلق تو مجھے علم نہیں کہ کہانی کیا ہے مگر ڈر یہ ہے کہ یہ ڈراما کہیں مومل رانی کا عشقیہ سکرپٹ نہ نکل آئے مگر اس ڈرامے کا ٹریلر دیکھ کر ہی اس میں کئی ٹیکنیکل بلنڈرز نظر آئے ہیں اس ڈرامے میں آپ سندھ کی ایک ہزار سال پرانے سکافت دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں مگر اس ڈرامے کے رائٹر اور ڈائریکٹر کو یہ تک معلوم نہیں کہ دو سو سال پہلے بھی سندھ کے لوگ بینا داڑی کے نہیں ہوتے تھے جبکہ ان کے بقول اس ڈرامے کی کہانی ایک ہزار سال پرانی ہے اور اس ٹیم کے سارے افراد بینا داڑی کے ہیں جبکہ لبرلز کی آنگ کا تارہ سندھ کا راجہ داہر بھی بغیر داڑی کے نہیں تھا وادی سندھ کی سکافت دنیا کی قدیم ترین سکافتوں میں سے ایک ہے لہٰذا یہ اسے اس کے اصل اور حقیقی روپ میں ہی دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے خلحال تو اس ڈرامے میں دو بڑے بڑے نقص جو نظر آ رہے ہیں ان میں سے ایک تو نامناسب سیٹ اور نمبر دو یہ مزائیہ کوسٹیوم ہیں مگر حکومتیں پاکستان کے پاس کرتار پور اور مندر بنانے سے پیسے بچیں گے تو پاکستان کے قدیم سکافتی ورسوں اور امارتوں کو محفوظ کرنے کی طرف توجہ دے گی جو وقت اور موسم کے ہاتھوں ہر سال اپنی خوبصورتی سے محروم ہو رہے ہیں مگر پاکستانی حکومتیں آتی جاتی رہی ہیں اور ان میں سے کسی کو بھی کوئی فکر نہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ حکومت ایسے ڈراما کے سرپرستی کرے اور ویسی بھی اگر ہمارے وزیراعظم کو ایڈرال ڈراما پسند آیا ہے تو پاکستان میں کسی بھی حقیقی ہیرو کو لے کے سرکاری خرچے پر اور سرکاری ایڈورٹائزنگ کے ساتھ اسے نشر کیا جانا چاہیے اب چونکہ پی ٹی وی کے لائسنس فیس بھی سو ارپیا کر دی گئی ہے تو حکومت کے پاس آسانی سے اتنے پیسے کٹھے ہو سکتے ہیں ہم بھی دیکھیں کہ وہ اس میں چار گھوڑے دوڑانے کے بجائے ہمیں ایسی کونسی انوکھی چیز دکھاتے ہیں جسے دیکھ کر ہم چونک چاہیں اور تب ہی وہ حقیقی معنوں میں ایڈورٹائزنگ ڈرامے پر تنقید کرنے کے اہل ہوں گے اگر حکومت ایسے معاملات میں دلچسپی نہیں لے رہی تب بھی راج رانی بنانے والے اس چینل کو پی ٹی وی سے سبق لینا چاہیے جس نے ایک وقت تھا کہ جب سادگی کے ساتھ کم بجٹ میں ایسے ڈرامے بنائے جو اپنی ایکٹنگ کی وجہ سے لا زوال بن گئے مگر یہاں ان عدکاروں کے چہرے پر تو ایکسپریشن نام کی کوئی چیز ہی نہیں اگر یہ لوگ بجٹ میں ایسا کام پیش کریں گے تو پاکستان کی اور بھی بدنامی ہوگی اس سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ اسے کومیڈی ڈراما کہتے ہیں مگر تاریخی کہہ کر سن کے ٹیلنٹ اور کلچر کی توہین نہ کریں ایک اور اہم بات یہ کہ اس ٹی وی چینل کو خیال رکھنا چاہیے کہ ایک ہزار سال پرانی تاریخ دکھاتے ہوئے ایسے شخصیات کو ہیرو نہ بنا کر پیش کیا جائے جو کہ متنازعہ ہوں اور پاکستان جو کہ مسلم اکثرتی ملک ہے یہاں کے لوگ کیسے غیر مسلم کو ہیرو کے روپ میں نہیں پسند کریں گے بہرحال اس ڈرامے کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کسی کے پاس بس میں جانے کے پیسے ہیں اور سیٹ بھی خالی ہے مگر وہ سیٹ پر بیٹھنے کے بجائے بس کے فرش پر بیٹھ جائے یا چھت پر چڑھ کر سفر کرنے لگے کیونکہ کوئی بھی ٹی وی چینل اتنا گیا گزرا نہیں ہو سکتا کہ وہ بجٹ میں اچھے کاؤسٹیوم اور سیٹ کے لیے پیسے نہ نکال سکے باقی حکومتی سرپرستی کے بغیر ایرطورل ڈرامے سے اس کا موازنہ درست نہیں کیونکہ صوبائی لیول کا پروجیکٹ ہونے کی وجہ سے اس میں کئی اور خامیہ بھی دیکھنے کو ملیں گی اور اس لیے عوام ابھی سے اس ڈرامے کو کبھی پھرتوغرل کہہ رہے ہیں اور کبھی لاتنے میں سے نکلاوا ارتوغل میڈیا کی دنیا میں تمام بڑی سیٹ ورچول کی صورت میں موجود ہیں جبکہ مقصد اگر سندھ کے ثقافت کو پیش کرنا ہے تو اصلی اور حقیقی روپ میں پیش کیا جائے جس کے لیے پیسے سے زیادہ اخلاص اور مطالعہ کے ضرورت ہے ویڈیو کے بارے میں رائے ضرور دیجئے گا شکریہ